لیاکت آباد سلیک کے قریب سلنڈر دھماکہ خاتون سمیت تین افراد جان بحق بچے سمیت آٹھ افراد زخمی جنہ ہسپتال منتقل جان بحق ہونے والوں میں پچاس سالہ اسحار عظیم اور نامعلوم خاتون شامل سترہ سالہ شاویز تین سالہ انور زخمی ہوئے دھماکہ غباروں میں ہوا بڑھنے والے سلنڈر پھٹنے سے ہوا قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے علاقے میں خوف و حراس پولس اور اینجز اہلکاروں نے جائے وقوہ سے شواہد اکھٹے کر لیے ایم این اے پرویز ملک کا جائے وقوہ کا دورہ واقعی کی فوری تحقیقات کا مطالبہ دھماکہ بہت زوردار تھا دھواں پھیل گیا اینی شاہدین وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ گل برگ، ایم ایم آلم روٹ، کنال روٹ، وعدت روڈ، جیل روڈ، برکت مارکٹ، شادمان اور دیگر علاقوں میں صفائی اور ٹرافک کی صورتحال کا جائزہ لیا وزیراعہ کی شہری سہولیات کو مزید پہتر بنانے کی ہدایت شہر میں چور اور ڈاکو بے لگام، کوٹ لکپت میں میڈیکل سٹور پر ڈاکا، ڈاکو، دن دہاڑے نکڈی اور دیگر سامان روٹ کر فرار وعدات کی سی سی ٹیوی پوٹرچ ڈاہار نیوز کو موصول پانچ ڈاکووں کو میڈیکل سٹور میں داخل ہوتے اور عملے سے گن پوائنٹ پر نکڈی اور موبائل فون روٹے دیکھے جا سکتا ہے اور ہربنزپورا کے مکینوں کا درینہ مطالبہ پورا علاقے میں ووٹر سپلائی لائن کا افتتا تحریک انصاف کے رہنمام یا افتخار یا شہواز اور ملک کامران کا تقریب میں شرکت